اتنی نافرمانیوں کے بعد ہمیں جینے کا کوئی ہم نہیں ہے لیکن پھر بھی پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے وہ ارحم الرحمین ہے وہ سبتار ہے وہ غفار ہے وہ کہتا ہے میرے بندے اگر جتوں نے لاکھوں گناہ کیے کروڑوں گناہ کیے عربوں گناہ کیے آجا میرے تربار میں آجا میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے چند قطرے بہت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسوب آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پربردگار صرف اس کے گناہ میں ہی معاف کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو لیکیوں سے بدل دیتا رب سے تو مانگے جاؤ مانگے جاؤ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہوتا ہے انسان کا مزاج ہوتا ہے ہمارے حافظ سام بڑے مہربان ہے اگر میں ابھی ان سے کہوں کہ دس روپے دیو آلی تو بڑی سوشی سے دس کا نوٹ اکال کے دے دیں اور دو میند کے بعد کوئی دس کا نوٹ اور دیو تو سوچنگے پہلے ہی مانگ لیتا پھر مانگنا شروع کر دیا دس کا پھر دے دیں گے تیسری مرتبہ مانگا چوتھی مرتبہ پانچنی مرتبہ چھٹی مرتبہ اب بھگڑ جائیں گے اے مینا ایک مرتبہ مانگی نہیں بڑھتے تو صحیح ہے یہ کیا تمہیں دنہ بنا لیا یہ انسانی مزاج ہے اگر کسی بندے سے بار بار مانگا جائے تو بندہ ناراض ہوتا ہے لیکن میرا پروردگار فرماتا ہے بندہ بار بار مانگتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں نہیں مانگتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہوں آج مانگنے کی رات ہے آج دامن پھیلانے کی رات ہے آج اپنے رب کو منانے کی رات ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سبتارے سونے کی رات ہے بڑے کچھ نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں اللہ یہ موقع تا فرمائے کہ یہ رات آئی یہ رات آئی نہ جانے کتنے لوگوں کوئی آئندہ نہ ملے گی اس لیے بڑے خلوص کے ساتھ بڑی للہیت کے ساتھ آج ہمیں یہ کام کرنا ہے لیکن سنو یہ عظیم رات جن کی فضیلت ہے ہمارے امام صاحب دو ہفتے سے چنا رہے ہیں اور اس کی فضیلت کے لیے ہی بہت ہے کہ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے روزانہ تم کہتے ہو رب میری سن لے اور آج رب کہتا ہے بندی آر مانگ لے لاؤ جی اور لو جی میں فرق ہے رب کہتا ہے بندی آر مانگ لیکن سنو آقائی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں ان کی دعا قبول نہیں ہوئی ایسے بدبخت انسان بھی قیلہ میں ہیں کہ اس رات میں جبکہ رحمتِ خدا مندی جھمہ جھم برس رہی ہے ہر ایک کو نماز رہی ہے لیکن فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس رحمت کا کوئی قطرہ نہیں ملے گا ان کی دعا قبول نہیں ہوگی قیلہ منہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کون ہوگا جسے اس رات میں بھی فیض نہیں ملے گا اس رات میں بھی اس پر رحمتوں کی قطرے کا کوئی اثر نہیں ہوگا آقائی کائنات نے ارشاد فرمایا نمبر ایک شارب الخمر نمبر ایک شراب پینے والا شراب کے آبی شراب پینے والا وہ شخص ہے جس کی دعا آج کی رات میں بھی قبول نہیں شراب لوشی کتنا بڑا گلا ہے کتنا بڑا گلا ہے کہ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا شراب کی تجاز کرنے والا شراب پشید کرنے والا فرمایا کلہم فی اللہ سب کے سب جہنم میں جائے اور یہ ایک بات سنیں شراب شراب کا ہر قطرہ ناپاک ہے شراب کا ہر قطرہ ناپاک ہے جس طریقے سے پیشات کا ہر قطرہ ناپاک ہوتا ہے ایسے ہی شراب کا ہر قطرہ ناپاک ہے پیشات کا کوئی قطرہ کلاس میں پڑ جائے تو پانی پاک ہوگا کلاپاک اور بالٹی میں پڑ جائے درم میں بڑھ جائے تینک میں بڑھ جائے کومے میں بڑھ جائے ایک کترہ اگر پورے کومے میں بڑھ جائے تو پورا کومہ نہ پاک اسی طریقے سے شراب کا ایک کترہ اگر پورے کومے میں بڑھ جائے تو پورا کومہ نہ پاک اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر شراب کا کترہ کومے میں بڑھ جائے تو پورا کمہ نہ پات اور یہ پوری باتلی لوٹ رہا ہے پوری کی پوری بوتل اپنے مونے ڈال رہا ہے جس کا ہر قطرہ شراب سے بطرہ پیشاب سے بھی نہ پڑھاتا نہ پڑھ اور سنیں شرابی اچھا ایک بات ہی ہمارے علماء فتاہ فرماتے ہیں شراب کا پینہ پیشاب پینے سے بہتر ہے پیشاب پینہ کم گناہ ہے اور شراب پینہ اسے بڑا گناہ ہے اس لیے کہ شراب بھی نہ پاک پیشاب بھی نہ پاک لیکن دونوں میں فرق ہے پیشاب میں نشا نہیں ہے شراب میں نشا ہے اس لیے فرمایا اسے بہتر ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی محلے میں آپ کی رشتہ داروں میں آپ کی دوستوں میں آپ کی عزیزوں میں اگر کوئی ایک شخص ایسا ہو جو پیشاب پینے لگے باطنی بھر کے پینے لگے اور آپ کو پتا چل جائے کہ فلان شخص پیشاب پیتا ہے تو آپ اسے اپنے برطن میں کھانا کھلاوگے نہیں اپنے پیالے میں چائے کھلاوگے نہیں اپنے رشتہ باریوں میں لے جاؤگے اپنے شادی بیان مٹھاؤگے نہیں یہ تو پیشاب پیتا ہے پیشاب پیتا ہے پیشاب پیتا ہے رشتہ داریوں بھی نہیں لے جاؤگے لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں پیشاب پینے والے کو کم گناہ ملتا ہے اس سے زیادہ گناہ شراب پینے والے کو دیتا ہے لہذا آپ کو پتا چلے کہ ہمارے رشتہ داری میں ہمارے عزیزوں میں کوئی شراب پینے والا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے پیالے میں اپنے پیالے میں چاہ نہ کھلاو اپنے گھر کھانا نہ کھلاو اس کا سماجی بائیکار کرو خدا کی قسم اگر ہر مسلمان شرابیوں کا بائیکار کر دے تو خدا کی قسم وہ شرابی شرابی نہ رہے گا سعبہ کے مسلمانوں میں آجائے گا شارب الخمر شراب پینے والے اور شراب کا حالت کیا ہے آقای کائنا کی شاب فرماتے ہیں جملے پر خور کرے آقا فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے جو شخص شراب کا عادی بن جائے آقا فرماتے ہیں موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا بتاؤ اس سے زیادہ ہماری بدبختی چاہو گی کہ موت وہ کلمہ نصیب ہے لہذا ابھی کوئی اس تیلے پت میں مقتلہ ہو تو آگ کی رات توبہ کی رات ہے توبہ کر کے اٹھے شراب نوشی سے توبہ کر لو جب شراب نوشی سے توبہ کرو گے آقا کا اعلان سنو آقا ارشاہ کرماتے ہیں اتائی بو منظم بھی کمل نظم والا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا جسے تُنے گناہ کیا ہی دو سراب فرمایا آگیا فرانی دے یہ اچھا شراب کے بارے بھی ایک روایت نہیں پڑی خدا کی اس قسم روپ ٹکھڑے جہنم جہنم کا نام سنائی ہوگا بڑے آہستہ بول رہے ہیں سنائے گی جہنم کی بدبو کا عالم یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر اس کو کھول دیا جائے اس کا کوئی دروازہ تو اس کی بدبو سے دنیا کے سارے لوگ ہلاک ہو جائے گا اس کی بدبو سے جہنم اتنی بدبو ہوگی لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے اور اس میں کسی شرابی کو جب ڈالا جائے گا تو اس شرابی کے مو سے اتنی بدبو آئے گی اتنی بدبو آئے گی کہ جہنمی کہیں گے پربردگار یہ جہنم کا کونسا بدبو دار دروازہ کھول دیا گیا جہنمی کہیں گے کہ اللہ اس کے مجھ سے ہماری پناہ دے دے ہمارے کوئی پہروا ہے دوسرا فرمایا گیا والآکو لیوالدی اپنے ماباک کو ستانے والا ماباک کی نافرمانی کرنے والا ماباک کا دل دکھانے والا ماباک کو ٹھکنے والا ماباک کو ناراض کرنے والا آقا نے اشاعت فرمایا وہ ایسا شرس ہے جس کی دوبارہ اس رات میں بھی قبول نہیں ہوئی حضرات ہمیں تاجب ہوتا ہے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا موقع تھوڑی سی طاقت آ گئی تھوڑا سا کاربار چند پڑا کارخانے کا مالی کھو گیا فیکٹری کا مالی کھو گیا تھوڑا سا کار دنیا میں جزت ہو گئی تھوڑی سی سی سیسی تکڑ ہو گئی اب ماں کی بھی نہیں سنتا ماں گا سمجھاتی ہے بیٹے ایسے مت کر کہتا ہے بڑھیا چھپ جا یہ بات تیری سمجھے نہیں آئی یہ میرا معاملہ ہے میرا کاروباری معاملہ ہے میرے رشتاری کا معاملہ ہے میرے کاروبار چل رہے ہیں بڑھیا تو نہیں سمجھے گی تھوڑ گیا کس کو کہہ رہا ہے ظالم اپنی ماں کو کہ ماں تو نہیں سمجھے گی اچھا ماں تو نہیں سمجھے گی بھول گیا جب تو اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے قدموں سے چل نہیں سکتا تھا یاد کر وہ دن جب تیرے پاس باپ تو تھے لیکن پکا نہیں سکتا تھا باپ تو تھے چل نہیں سکتا تھا مو تو تھے لیکن کچھ چاگ نہیں سکتا تھا اس وقت ماں نے اپنا خون جگر پوت کی شکل میں پلایا تھا بھول گیا وہ ماں کو جب تو بول نہیں پاتا تھا تو ماں تیری اشاروں کو سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا بھوکا ہو گیا میرا بیٹا پیاسا ہو گیا میرے بیٹے کو درد ہے میرے بیٹے کو دوائی کی ضرورت ہے انجکشن کی ضرورت ہے الاج کی ضرورت ہے دودھ کی ضرورت ہے چھنڈ لگ رہی ہے گرنی لگ رہی ہے جب تو نہیں بول پاتا تھا تم نے تیری ماں تیری زبان سمجھ رہی تھی اور آج تو دھرنے سے کہہ رہا ہے اما تو نہیں سکی لیتی بھول گیا جاں برکھو ماں کو اگر کوئی جب توری طاقت آ جاتی ہے نا تو نوجوان بھول جاتا ہے اے نوجوان بھول گیا آج آنم یہ ہے کہ اگر باپ بڑھا ہو گیا تو اس کی چار پائی برامدے میں ڈال دی جاتی ہے ارے بولو ایسا ہے گرے اور وہی باپ جب چار چار چھے چھے بچے تھے مجدوری کرتا تھا فیکٹری میں کام کرتا تھا کار کھانے میں کام کرتا تھا بڑی محنتیں تھی بڑی مشکتیں تھی گھٹنے میں درد تھا کمر میں درد تھا لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوا کہہ فیکٹری کے مالک سے کہتا تھا مالک میں آپ سے گدارش کرنا چاہتا ہوں مالک نے کہا تھا آخر کرنا کیا چاہتے ہو سنو سنو آج گھنٹے تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں دو گھنٹے کی محلت اور دو 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 گھنٹے اور کام کروں گا مالک نے کہا تھا لیکن تیرے کھٹوں میں درد رہتا ہے تیرے پاؤں میں درد رہتا ہے تیرے کمر میں درد رہتا ہے آج گھنٹے کی ڈیوٹی بڑی لمبی ہوتی ہے دو گھنٹے اس طرح کیوں مانگ رہا ہے یہ دو گھنٹے اوور ٹائم کیوں کرنا چاہتا ہے تو بڑھے میں کہا تھا مالک تمہیں پتا نہیں ہے رمضان شروع ہو گیا ہے عید آنے والی ہے اگر محنت کرنوں گا تو میرے بچوں کی کپڑے نہیں بن جائیں گے میرے بچے اچھا کھانا کھا لیں گے اسے اپنی تکلیف کی کوئی پروانہ تھی اپنے درد کی کوئی پروانہ تھی اپنی بیماریوں کی کوئی پروانہ تھی اپنی جسمانی کنگوڑی کوئی پروانہ تھی اپنے خودوں کی پروانہ تھی وہ ماں جب غریبان مجدوری کرتی تھی دوسروں کی کھیت میں دوسروں کی کارخانے میں دوسروں کی فیکٹری میں دوسروں کی کارخانوں میں جیسے ہی رمضان آتا تھا ماں کی فکر بڑھ جاتی تھی میرے بچوں کی عید آنے والی ہے کبھی مالک نے ایک سیب اٹھا کے دے دیا تھا لے غریباں تو بھی کھا لیں لیکن ماں نے اس سیب کو اپنے آچل میں بات لیا تھا چھپا لیا تھا مالک نے پوچھا تھا آخر تُو نے کھایا کی نہیں تُو بھی تو بھوکی ہے تُو بھی تو تمزور ہے تُو بھی تو نا تمہا ہے تُو دو بیمار ہے تُجھے تو کھانے کی ضرورت ہے تو اس نے کہا تھا نہیں مالک میں اس لیے بات رہی ہوں میں بھوکی رہتی تو رہ جاؤں لیکن اگر میں گھر لے جاؤں گی میرے بچے دیکھیں گے بچے خوش ہو جائیں گے اپنے بچوں کو دے دوں گی یہ ماں کی نمتہ ہوتی ہے لیکن یہی بیٹا جب جوان ہوا جب تمانہ ہوا جب کڑیا نوجوان ہوا شادی ہو گئی بیوی آ گئی اب وہ بازار جاتا ہے ماں گیر جاتا ہے شہر جاتا ہے وہاں سے سیب خریدتا ہے فروض خریدتا ہے تھیلہ بھر کے لاتا ہے لیکن جب باپ کی چارپائی سے گزرتا ہے ماں کی چارپائی سے گزرتا ہے تو تھیلہ چھپا کے گزرتا ہے کہیں ماں کی نظر نہ پڑ جائے کہیں ماں کی نظر نہ پڑ جائے باپ مانگ نہ لے باپ عمال نہ کر لے اور ماں اتنی مجبور ہوتی ہے اتنی مجبور اسے پتا ہے کہ میرا بیٹا سیب لے کے جا رہا ہے انگور لے کے جا رہا ہے فروض لے کے جا رہا ہے لیکن اسے اکنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ پوچھ رہی سکتی بیٹے کیا ماں آیا ہے اور اگر پوچھ لیا تو اس کی کھٹیا کھٹی کر دی جاتا ہے اس کا جینہ حرام کر دیا جاتا ہے آئی اسلام کے ساعدادوں سنو کتنی راہ پہ جاگ لو کتنی قبروں پر گھوم لو کتنے مدارات پہ چلے جاؤ کتنے لنگر لٹا دو کتنی جارہی کرا لو کتنے خاطے کرا لو کتنے درگاہوں پہ چلے جاؤ لیکن کان کھو کر کے سنو جس کے ماں باق بیٹے سے ناراض ہیں وہ دنیا کے کسی مزار پہ چل جائے کوئی فیض ملنے والا نہیں ہے کوئی فیضان ملنے والا نہیں ہے نارے فیر نارے فیر مصرح کے حضرت علماء سنت موارے پیر لارے رسالہ آقائی قینات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے غور سے سنیئے سب سے اندہ صدقہ کیا ہے یہ جملے پر کھوڑ کر آقائی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ بہترین صدقہ کیا ہے تو آقائی نے اشارت فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ماں باپ کی خدمت میں خرج کر دیا جائے آج ماں باپ کو دوائی کی ضرورت ہے بیٹا لنگر اٹھا رہا ماں باپ دوائی کیلئے ترس رہے ہیں بیٹا عجمیر جہدہ جہانے گیا ہے ماں باپ کو ضرورت ہے کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے سنو عجمیر برینی جا اگر تم بغداد بھی چلے جاؤ بلکہ مدینہ بھی چلے جاؤ اگر ماں باپ ناراض ہے تو سیدان ملنے والا لے سب سے بڑا سفقہ جو ماں باپ کی خدمت میں خرج ہو جائے اس لیے ضرورت ہے اے مسلمانو اگر کسی کا باپ ناراض ہے کسی کی ماں ناراض ہے آج بڑی مقدس رات ہے بڑی مبارک رات ہے بڑی برکتوں والی رات ہے ابھی اٹھ کے جانا باپ کے قدم پکر لو اور اس وقت پر نہ چھوڑنا جب تک تک باپ اعلان نہ کر دے بیٹے میں نے تجھے معاف کر دیا یہ شکمہ کیا اچھا شکایت ہی کیا شکایت کیا ہوتی ہے وہ فلا بھئی یہ کوئی زیادہ مانتا ہے وہ فلا بھئی یہ کا زیادہ خیال لگتا ہے میرا تو کچھ خیال ہی نہیں رکھتا یہی تو شکایت رہتی ہے بھاپ فلا کے فلا کے لوڑوں کا زیادہ کیا لگتا ہے فلا پوتے کا زیادہ کیا لگتا ہے وہ بات ہے جسے چاہے محبت کرے دوم کیوں ہوتے ہو آؤ آقا کی بارگاہ میں یہی سوال کیا گیا ایک صحابیہ رسول نے اب کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ماں باپ کا حق کیا ہے فرمایا اسے اس وقت تک مت چھوڑنا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے فرمایا اگر باپ ظالم ہو تک بھی جملے پر فرکر فرمایا اگر باپ ظالم ہو تک بھی فرمایا ہاں ظالم ہو ظالم ہو ظالم ہو تک بھی اس کا حق ختم باپ باپی رہے گا لازا اسلام کے سعدادوں اپنے ماں باپ کا خیال لکھو اور ایک چیز اور دیانے جانے باپ جب پوڑے ہو جائے ساتھ سال کے بعد فطرت ہی انسان کی انسان کا دماغ مضبحل ہو جاتا ہے چرچران پانا جاتا ہے باپ باپ میں غصہ آتا ہے اور یہ میرا تغربہ ہے ہماری والدہ لگ باپ ابھی عید کے دن اتقال وامی ٹھید کے دن لگ باپ نوے سال کی عمرت اور سن منعیس سو نوے میں دولار انیس میں میں نے حج کرایا اپنے ساتھ ٹھیلی پڑھتے ہیں لیکن کتنی خدمت کے بعد کبھی کوئی غصہ آتا ہے کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی فطرت ہے بڑھا آپ نے ساتھ سال کے بعد مجھے نے سٹھیا گیا انسان کی دماغ کے اندر اس میں حلال آ جاتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی اگر اس عمر میں باپ کو غصہ آ جائے پروائی مت کیجئے یہ مت رہو کہ فلا ٹائم تم نے یہ کہا تھا فلا ٹائم تم نے گاری دینی تھی فلا ٹائم تم نے جانت دیا تھا فلا ٹائم تم نے جھڑا دیا تھا باپ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کی خواہش ہوئی سب سنے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تھوڑا سا وقت مجھے دے تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھیں بطی آئے کچھ باتیں کریں کچھ سنائے ماں باپ یاد کی لیکن ہم لوگوں کا عالم یہ ہے تھوڑا سا پڑھ لیا ارے ہم تو حافظ صاحب ہیں ہم تو علامہ صاحب ہو گئے ہم تو مفتی صاحب ہو گئے ہم تو محقق صاحب ہو گئے ہم تو ڈاکٹر صاحب ہو گئے ہم انجینئر صاحب ہو گئے ہم پروفیسر ہو گئے ہم بیدھائک ہو گئے ہم ایمیلے ہو گئے ہم پردان منتری ہو گئے لائک پتی ہو گئے ہمارے پاک تائم کہاں عجیبہ کاروبار کے لیے تائم مراد آباد سوڑ کر کے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے تائم اور ماباد کے لیے دھولا سکتا ہے نہیں وقت نکالے بیٹا کارخانے سے آیا تیزی کے ساتھ کمرے میں بڑھ جاتا ہے ماں چاہتی ہے میرا لگتی تھی کہاں یا انتدار کر رہی تھی نا صبح سے نکلا تھا انتدار کر رہی تھی بیٹا نہیں آیا نہیں آیا رات کو دکھ بھی آتا ہے اور ماں کو سلام تک نہیں کرتا سیدھا بیگم کے گمرے میں میں نہیں کہتا ہوں کہ بیوں کا حق نہیں بہت تھک ہے بیویوں کا لیکن ماں تو نہ ہوتی ہے ماں کی منتہ لگ ہوتی ہے ماں کا پیار لگ ہوتا ہے ماں کا قلیدہ لگ ہوتا ہے ماں کا پیار لگ ہوتا ہے آپ نے تائم دیں وقت دیں اور ایک حدیث سنیں بڑا مطفہ ہے گا سنیں گے حدیث سنیں ماں باپ کو آپ تائم دیں گے سب سے پہترین صدقہ کونسا ہے بولیں کہ تنہی جو ماں باپ پہ خرق کیا جائے لنگر اٹھائیں اتنا سواب نہیں ملے گا چادریں چڑھائیں اتنا سواب نہیں ملے گا کلیار اور میر جائیں اتنا سواب نہیں ملے گا جتنا سواب ماں باپ کو راضی کرنے میں ملے گا سب سے بہترین صدقہ ماں باپ پہ خج کرنا اور سب سے بہترین عبادت سب سے بہترین عبادت ماں باپ کو حسانہ خوش کرنے آتائی کا انا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا جو مصروف ہے لمبا کاربار ہے رات بھی مصروف عمل ہوتا ہے لیکن جو شام کو آتا ہے ماں کی چارپائی کی پیٹھ گیا پائیتی بیٹھا ہم ماں باپے کر رہی ہے اگر مباہ باپے کرتا رہے تو آقائی کائنات نے ارشاد فرمایا بیٹے کا ماں باپ کے ساتھ مباہ باپے کرنا افضل من الجہاد بسیر آقا فرماتے ہیں تنوار لے کر کے جہاد کرنے سے زیادہ سواد اسے اس کے باپے کرنے میں ملے گا قائد نکالیں ماں باپ کو ماں باپ اچھا کونے لوگ شکایت کرتے ہیں صاحب ہم تو عالم ہیں امہ تو جاہیل ہیں تو اب امہ کے پاس جب بیٹھو گے تو امہ منقق کی باتیں تھوڑی کریں سلسفہ کی باتیں تھوڑی کریں علم علم میں علمِ قرآن علمِ منقق علمِ حنسہ تھوڑی باتیں کریں وہ تو اپنے دور کی باتیں کریں گی کہ میرے میکے میں ایسا تھا اور میرے ساتھی ور خلا بڑیہ رہتی تھی یہ باتیں اگر آپ سنوگے تو ان باتوں کے اس سننے نے بھی اللہ تمہیں سوابتہ فرمائے کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں آج یہ رات ماں باپ کو راضی کریں اتنا وقت لیے کہ ماں باپ کی فضلت پر اگر سبگو کی جائے پرنا حدیثیں بے شمار ہیں آقا نے فرمایا جنت تمہاری ماں کی قدموں کی نیچی آقا نے تیسرا فرمایا وہ تیسرا شخص جسے اس رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی فرمایا رشتے داری کاٹنے والا رشتے دورنے والا حضرات ذرا سوچیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنیا میں تشریف لائے گا تو میرے نبی نے پیدائش کے بعد سب سے پہلا پیغام دیا تھا حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے کہ جب میں حضور کے پاس آئی گئی تو آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید کپڑے میں لپٹ کے پیش کیا لیا حضرت حلیمہ بہت لمبا سفر کر کے قبیل سادی سے آئی تھی آپ نے سنا آباتے ہیں مجھے سنانا نہیں لیکن جو پوائنٹ دینا چاہتا مجھے سن کے لئے حضرت حلیمہ سادیہ بڑی دور سے سفر کر کے آئی تھی اونٹ نہیں کمزور تھی آپ کا جسم نہیں کمزور تھا لیکن فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے آقائی کائنات کو اپنی آغوش میں لیا میرے جسم کے اندر طاقت آنے لگی میرا جسم تو تماما ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے کہ میں نے محمد کی چہرے سے جب چادر اتایا تو میں نے دیکھا آقائی کائنات مذکرا رہے تھے اور ان کے تبقسم کا اثر یہ رہا فرماتی ہے کہ میں نے گود میں لے کر کے جب باہر دیکھا تو مجھے مرنس کے شام کے محلات مدر آنے لگا اور اتنا حسین چہرہ اتنا حسین چہرہ صدا کی قصف میں تو کہتا ہوں اے حلیمہ آپ ان جیسا حسین کہاں دیکھ سکیں گے حضرت حسان بھی صابت جیسے صحابی رسول فرماتے ہیں فرماتی کہ یا رسول اللہ خدا کی قصم میں حضرت حسان نے صابت فرماتے ہیں خدا کی قصم یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور میں تو کہتا ہوں کہ اے حسان آپ نے تو دو چار شہر دیکھے ہوں گے دو چار ملک دیکھے ہوں گے آپ کہاں سے دیکھ سکتے جب جبریل نے حضور جیسا کسی کو نہیں دیکھا تھا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ علم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ علم دنیا تو دیکھی ہے ذرا بتلاو تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے مہجبی تیری قسم آفا آفا کر دی دام مہرے بطا بر دی دام بسیار خوبا دی دام لیکن تو چیزیں دی گری حضرت جبریل Absolutely یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے تبطہ تے زمین کو الٹ پڑ کر کے دیکھا بڑے بڑے حسینوں کی حسن کو دیکھا بڑے بڑے جمیلوں کی جمال کو دیکھا بڑے بڑے سالاتین کو دیکھا بڑے بڑے عمرہ کو دیکھا بڑے بڑے حکمہ کو دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا پر میں کہتا ہوں جبریل آپ نبی کی طرح کہاں سے دیکھ پاتے جب بنانے والے رب نے مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں تو بننے والے کہاں سے آ جاتے جب ہی پانا حضر امانیش کو محمد پکارنا ہے یہی بولے فبرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہم یہ چھان ڈالے تیرے پائے کا نپایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے ایک میں یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا اور فرماتے سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا تجھے گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفہِ تناہی سے ہیں بری حیرام میرے شاہلت کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خالق کا آقا کہو تو تھے چچاؤں سے کوئی لیوہ دینا نہیں ماں کی ناراضگی ہو گئی بہن سے اپنی اولاد سے کہتی ہے خالاؤں سے کوئی تندگی نہیں اجیب محول ہو گیا آقای کائنات ارشاد فرماتے ہیں سلمم تطارتا سنو جو تم سے رشتہ توڑتا ہے اس سے رشتہ جوڑا کرتا اس سے رشتہ جوڑا کرتا اور ہمارا طالب یہ ہے کہ اگر کوئی ناراضی ہو جائے نا تو ہم خون کر کے گولر سے رشتہ داروں سے نہیں کہہ دکھتے ہیں اگر اسے بکھاؤ گے تو میں نہیں آنے گا ارے بولو ایسا ہے کہ نہیں اگر اسے رکھی گی تو تو رکھ رکھ میں نہیں آنے گا اگر تیرا طالب اس سے ہوگا تو میں نہیں آنے گا آقا فرمائے تم رشتہ جوڑو اور تم کو رشتہ توڑ اچھا کچھ لوگوں کو رشتہ توڑانے مزہ بہت آتا ہے وہ پھر لگاتا رہتا ہے یہ بھائی ملنے نہ پائے ارے بولو ایسے ہے گی ایسے ہے ایسے ہے بہت لوگوں کو مزہ آتا ہے وہ پھر لگاتا رہتا ہے لڑاتا رہتا ہے جب تک لڑاتا لڑاتا رہے گا اسے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کو حدیث پاک میں کیا کہا گیا بہت سنگیتا ہے میں اس مجموعہ بتانا نہیں چاہتا ہے شرم کی بات ہے لیکن شریعت پھر لگتا ہے آقا اشارت سرواتے ہیں ایسا شخص جو دو بھائیوں کو لڑاتا ہے اس کی مثال کیا ہے بشکا شریف نے بھی حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی آقا ای کائنات نے اشارت سمایا آقا جو دو بھائیوں کو لڑاتا ہے وہ اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے کتنی شاندار مثال دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ماجہوں کو شیلت پہتا ہے جاد رکھو آقا ایشارت فرماتے ہیں جو دو بھائیوں کو آقا اس میں لڑاتا ہے آقا فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ قیامت کے عدیم کہیں اس کو بیر حساب اکتاب کے جہنم میں نگال دیا جائے ہیں بیر حساب اکتاب بیر حساب اکتاب کی طرح نہیں ہمیں کوئی فرماتے ہیں اے اسلام کے سعیدانوں سبھانے اپنے آپ کو آپ کی رات پھٹ کر کے جائیں تو اگر کسی سے ناراضگی ہے اچھا عجیب ہے بھائی سے کیا ناراضگی ہے کیا خبرہ ہے بھائی سے ایک ہی پیٹ میں پلے ہیں ایک ہی کسپان سے دھوٹ پیا ہے ایک ہی گھوٹ میں کھیلے ہو ایک ہی آگر میں کھیلے ہو ایک ہی بات کی گنیا پکھن کے چلے ہو اس برے بھائی نے چھوٹے بھائی تو نجانے کتنی مطبع گرگر پہ بٹھایا ہوگا نجانے کتنی مطبع گھوٹ میں اٹھایا ہوگا نجانے کتنی مطبع دوشہ لیا ہوگا کون سے ناراضگی ہوگا کون سے ناراضگی ہے سبھانے اپنے آپ کو چھوڑ دیں پھول جائیں کیا آگ میرے بھائی نے مجھ سے کیا کہا تھا لیکن عجیب معاملہ ہے شادی بیان کا ماں کہا ہوگا تب اکھیڑے گا بھی سال پہلے تم نے یہ کہا تھا تمہارے لوڈے نے یہ کہا تھا تمہاری بہو نے یہ کہا تھا تم نے یہ کہا عجیب معاملہ ہے بھائی سے زگر تک ایک شکم نے پھلنے والے ایک جنگے پر رہنے والے ایک ماں کی آگوشت کا دودھ پی لے والوں کیا جھگوا ہے کچھ نہیں سب سے بہتری یہ ہے جاؤ اور کسی کو بیٹ میں بھی نہ ناؤ بلکہ بھائی بھائی کے قریب آ جائے بھائی سارے شکمیں ہم نے ختم کر دیئے وہ کہے ہم نے شکم کر دیئے گلے مل جاؤ آقا فرماتے ہیں وہ جدا نہیں ہوں گے اس سے پہلے رب میرا دولوں کو معاف فرما دے گا دولوں کی معاف فرما دے گا دعا ہے اپنے حبیت صدقے کر دیئے درد پاک ہے اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم سلاة و سلام علیکہ رسول اللہ سلاة و سلام علیکہ رسول اللہ اچھا اس میں بھی عجیب بات ہے بہلے سے کسی کو پتا نہیں لگا کس کی ناراض بھی چلے اور جب نیو شادی کا موقع ہے گا تب تاہر کرے گا اچھا اب بتاؤں گا اسے میں اب لگا اب یہ چکاؤں گا اسے میں کیا جھکانا ہے اسلام اسلام تو خاکساری سکھاتا ہے غرور چھوڑو تکبر چھوڑو انانیت ختم کرو یہی اسلام کا در سے آپ نمال پڑتے ہیں ارے بولو اتنے وقت کی اسی بڑے دیلے کتنی وقت پڑتے ہیں پانچ وقت پڑتے ہیں پڑھا کرو ایک وقت کی نماز جب چھوٹی ہے ایک وقت تو بعد روایت میں آیا ہے کہ ایک وقت کی نماز بلا ادھر شرعی چھوڑنے والے کو نووے برس تک یا نووے ہزار برس تک جہنم میں رکھا جائے گا چار پائیت جا کے حساب نکانا ذرا آپ دیکھو یہاں انانیت اسلام نہیں سکھا گا اب نماز آپ پڑھتے ہیں جب نیجت باتتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں کی نہیں کیوں اٹھایا اپنے ہاتھ تیمی سوچا یہ ہاتھ کھوٹھویا گیا اللہ اگل بر اللہ اگل بر کیسے ایسے ہاتھ مال لیتے ہیں یہ ہاتھ باتتا ہے اللہ اگل بر کہلے اللہ نہیں سنے گا پھر بولو سنے گا لیکن ہاتھ اٹھایا گیا نماز شروع کرنے جا رہے ہو رب کے دربار میں آئے ہو نیجت بات ہو مرد ہو یا عورت ہاتھ اٹھائے کیوں اٹھویا گیا یہ ہزاروں حکمتیں ہوں گی رب جانے لیکن ایک حکمت وہ ہے جو سنو آپ پسے حکمت یہ ہے کہ جب کوئی مجرم کسی حاکم کے دربار میں جاتا ہے کسی منتری کے پاس جائے پردار منتری کے پاس جائے سچوالے جائے کسی جد کے پاس جائے تو دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کی تلاشی لی جاتی ہے ارے بولو لی جاتی نہیں جاتی ہے جب تلاشی نہیں جاتی ہے تو ہاتھ کھائے رہتا ہے ہاتھ اٹھا تلاشی دو کچھ چھپا کے تو نہیں دایا ہے کچھ دبا کے تو نہیں دایا ہے آج دنیا کے حاکم کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کی تلاشی ہوتی ہے اور بندہ جب رب کے پاس جاتا ہے تو دنیا کے کسی حاکم کے نہیں بلکہ احکم الحاکمی کے سامنے دارا ہے رب العالمی کے سامنے دارا ہے